اچھی بات کہنا صدقہ ہے اچھی بات میں دین کی بات بھی ہو سکتی ہے کسی کو کوئی اچھا مشورہ بھی ہو سکتا ہے کوئی غلط کر رہا ہو تو اس کو روحنا بھی اچھی بات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر بھی شامل ہے جیسے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یا لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا جیسے حسن اخلاق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جو دن مقرر ہے اس وقت تم میں سے ہر کوئی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا اگر آخرت کے مراحل آپ دیکھیں نا تو گزرتے 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 ایک جگہ آئے گی جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے اہل ایمان کے ساتھ جو ملاقات ہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا میں نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے تھی جنہوں نے تم تک میرا پیغام پہنچایا ہو وہ عرض کرے کہ بے شک تو نے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تمہیں مال اولاد نہیں دی تھی کیا میں نے ان کے ذریعے تمہیں فضیلت نہیں دی تھی مال کی وجہ سے تمہارا ایک سٹیٹس بنا بچوں کی وجہ سے تمہارا ایک نام بنا وہ جواب دے گا بے شک تو نے دیا تھا پھر وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو صرف جہنمی نظر آئے گا یعنی ایسی جگہ کھڑا ہوگا یوں سمجھے کہ جیسے آپ کسی ڈاک پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں رائی طرف دیکھے پانی ہے لیکٹ دیکھے پانی ہے تو اسی طرح وہ جو مقام ہوگا جہاں ملاقات ہوگی اس میں دائیں طرف دیکھے گا تو آگی آگے بائیں طرف دیکھے گا تو آگی آگے کچھ اور نظر نہیں آئے گا تو آپ نے مسین یاد کروا کے فرمایا جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے کیوں نہ اور اگر کسی کو کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں ملتا ہے ہی نہیں اس کے پاس کچھ تو کسی سے اچھی بات ہی کہتو یہ بھی صدقہ ہے اس سے بھی بچاؤ ہوگا مثلا آپ کسی کے پاس سے گزرتے ہیں سلام کر لیتے ہیں کیا حال ہے بھئی کیسے ہو کیا ہو رہا ہے کیسے دن گزر رہے ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے یعنی لمبی چھوڑی کہانی شروع کر دیں یعنی گزرتے ہوئے احساس دلائیں کہ I care for you I care تو اس کا آغاز سب سے پہلے گھر سے ہونا چاہیے آپ کے شوہر کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ ان کی کیر کرتی یا آپ اپنے لیے ایک تارگٹ راکھ لیں He should know that you care for him یہ باتوں سے نہیں ہوگا کہنا بھی چاہیے کبھی تو بھی بول کے نہیں کہا سکتے لکھ کے دے دیں اچھا سا میسیج لکھ کے دے دیں لیکن آپ کو جیسر آپ کا روئیہ اور یہ تھوڑے سے ایکشن سے بھی ظاہر ہوتا ہے مثلا میں گھر میں آیا اور آپ کچھ کر رہی ہیں تو تھوڑے در چھوڑ دیں اس کام کو سلام دو اچھے سے کر لیں کچھ چاہیے نہیں بھی کر سکتے تو آپ تھوڑے سے ہل جل جل جائے اچھا میں آؤں میں مدد کر دوں یہ ایک جیسر ہے نا اور ایک صرف اپنے آپ میں ہو کے بیٹھے رہنا لیکن I don't care جو مرضی ہو مجھے نہیں پروا کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ ایسا کرے کہ دوسرے کو احساس رہے کہ وہ مجھے بھولا نہیں قریب بھی ہے تب بھی تو یہ ایٹیٹیو گھر میں ایک خوشی بکھیر دیتا ہے I care for you بچوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم ان کی care کرتے ہیں ہم ان کے بارے میں concern ہیں لیکن over concern نہ ہو پھر وہ بوجھ محسوس کرتے ہیں حقوت کے ساتھ لیکن وہ کہتے ہیں please care کرنا چھوڑ دیں اور یہ جان چھوڑ دیں میں آزاد کریں اتنی care نہیں چاہیے میں مسکرا کے یعنی تھوڑا سا کام کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں ایبن پڑ بھی رہے ہیں آپ اپنا کئی لوگوں کو مشکل ہوتی ہے ہم نہیں سبق یاد کر سکتے ہم ٹیسٹ نہیں دے سکتے گھر والے نراز ہوتے وہ کیوں ہوتے ہیں کیونکہ پھر وہ اتنا اس میں مہب ہوتے ہیں کہ ان کو سلام بھی بھول گاتے ہیں آپ پڑ بھی رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں آپ سارے ہلاد ہیں سلام کر لیں ہاتھ سے ویب کر دیں کچھ کر لیں یعنی احساس دلائیں دوسرے کو کہ آپ care کرتے ہیں ایک caring attitude اچھی گفتگو سلامتی سے جنت ملے جانے کا باعث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاو اچھی گفتگو کرو صلح رہنی کرو اور راتوں کے جب لوگ سو رہے ہیں تم نماز پڑھو قیام کرو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گا بالکل فکر ہی نہیں پورا protected safety کا سفر ہوگا یہ insurance ہے travel insurance آخرت کی مسلم احمد ایک اور روایہ سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں بالا خانے ملیں گے اور اتنی خوبصورتی سے اس کا نقشہ کہنچ ہے کہ جن کا اندر باہر سے باہر اندر سے نظر آتے ہیں جیسے شیشے کمال ہو تو ایک دہاتی پوچھنے ہیں یہ ہیں کس کے اتنی خوبصورت جو تیار ہوئے وہاں فرمایا ہر اس شخص کے لئے جو اچھی بات کرے ضرورت مندوں کو کھانا کھلا ہے اور جب لوگ رات کو سو رہے ہیں تو صرف اللہ کے لئے نمازِ تحجد ادا کریں